بہت تیسٹی بہت مزیدار چلے جلدی سے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں چومنگ اور اس کے لیے میں نے ویجیٹیبل کاٹ لی ہیں اور پیاز کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا چومنگ ریڈی ہو چکی ہے بہت تیسٹی ہیں اور سپائسی اتنی زیادہ ہیں آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں اور آپ مجھے کمنٹس بھی کر کے بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی پیاز ٹرائی ہو گیا اور میں اس میں لسن ڈالوں گی ایک ٹی سکون لسن اور ایک ٹی سکون ہی اگرہ کرلیں گے اس کو بھی ہم ٹرائی کرلیں گے اچھی طرح سے اب ڈالیں گے اس میں آلو ایک پیازی آلو کی ایڈ کرلیں گے سپائسیز اس میں ایڈ کرلیں گے نمک دو ٹی سپون ہاپ ٹی سپون لال مچ ایک ٹی سپون پشمیری لال مچ دنیا پوڈر ایک ٹی سپون زیرا پوڈر ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کرلیں گے خالدیس میں ایڈ کرلیں گے سوارے سپائسیز میں نے ڈال دی ہیں گاجر اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم دھون لیں گے سبزیوں کو بس پرائی کر لیں آلو اور گاجر پرائی ہو رہے ہیں اور ان میں نے ابھی پانی نہیں ایڈ کیا لیکن آلو ابھی کچھا ہے اس میں ہم تھوڑا سارا پانی ڈالیں گے سپیکٹی کو بوائل کر رہے ہیں اور اس میں ایک سرونگ سپون کوکنگ آئے دو ٹی سپون نمک بھی اس میں ایڈ کر لیں گے سپیکٹی کا کوئی سا بھی برینڈ لے سکتے ہیں آلو اور گاجر بھی کائی ہو چکی ہے اور ساپٹ بھی ہو گئی ہیں اس میں چاپ یا ہوا پیاز ایڈ کر لیں آلو اور گاجر بھی اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو بھی برا پھائی کر لیں گے شنبلا میچ بھی ڈال دیں گے شنبلا میچ اور سبز میچ لال میچ میں نے سوڑا کچھیں ڈال دی ہے اس سبز میچے کٹی نہیں تھی وہ بھی میں نے نمبائی میں کٹی نہیں تھی اور گاجر بھی میں نے نمبائی میں کٹی نہیں تھی اور شنبلا میچ بھی شنبلا میچ بھی سینوں میں نے ڈال دیں گے سکتے ہیں اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ممک میچ اپنی تیز کے مطابق اس میں ایڈ کر لیں گے ممک میچ بھی سکتے ہیں ویڈیٹیبل ہماری زیادہ سپائچی ہے آپ اپنی مزی کی مطابق ڈال سکتے ہیں اس پیکٹی ہے کر لیں گے چوامی ایک ہو چکی ہے اور میں نے ویڈیٹیبل بھی بنائی ہے اس کو ریش آٹ کر لیں گے بسم اللہ سویا ساس میں نے ایڈ نہیں کی اس میں سویا ساس اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کریں گے چومنگ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے بہت ٹیسٹی ہے اور سپائسی اتنی زیادہ ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں اور آپ مجھے کمنٹس بھی کر کے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میری یہ ریسپی کیسی بنی ہے تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ